السلام علیکم دوستو کیا اللہ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور ایک اچھے پروفیٹ ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کل ہم نے جو انالائز کیا مارکٹ نے ٹریڈ ایکٹیویٹ نہیں کی اور مارکٹ ٹریک جو ہے وہ بس پاگل ہو گئی ڈروپ ہوتی گئی ٹھیک ہے تو ہمیں کوئی لوہ ٹائم فریم ایم فائف تک میں بھی جو ہے وہ ٹریڈ سیٹم نہیں ملا ایس ایم ٹی کے بیس پہ سیلنگ بہت زیادہ بار ملی لیکن بائنگ ایک بار نہیں ملی سیلنگ بہت بار نظر آئی اور پراپر سیٹم بنے اور پراپر سیٹم سے مارکٹ کل گرتی رہی ٹھیک ہے تو ٹیکنیکلی مارکٹ کا ڈروپ جو ہے ایس ایم ٹی کے بیس پہ اچھا خاصہ آتا رہا لیکن بائنگ نہیں ملی ٹھیک ہے اور ابھی اگر آپ جا کے سلور کو دیکھو سلور کس سیٹویشن میں سلور جی مارکٹ اوپر سے گر کے آ رہی ہے ایسے لہو لگانے کے بعد مارکٹ ایسے کر رہی ہے ٹھیک ہے اور گولڈ کیا کر رہا ہے گولڈ ایسی ہی گر کے آ رہا ہے اور وہ اپنا لو اور لو ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے سلور نے نہیں ایکسٹینڈ کیا گولڈ جو ہے ایکسٹینڈ کر رہا ہے اگر آپ دیکھیں نا گولڈ ایکسٹینڈ کر رہا ہے سلور نہیں ایکسٹینڈ کر رہا تو یہ ہے اچھی خاصی بڑی اسمٹی ٹھیک ہے اور آج دن ہے تھرسڈے کونسولیڈیشن ویک ریورسر ویکلی پروفائل آج لگ سکتی ہے ٹھیک ہے جس میں تھرسڈے جو ہوتا ہے وہ ویک آف لو آف دا ویک بن جاتا ہے اگر اس میں لو لگے تو لو آف دا ویک ہوتا ہے یا ہائی لگے تو ہائی آف دا ویک ہوتا ہے ہائی آف دا ویک یا لو آف دا ویک کا مطلب اس سے زیادہ لو اس سے زیادہ ہائی مارکٹ پھر نہیں جاتی فرائیڈے کلوزنگ تک ٹھیک ہے یہ بتانے کا مقصد ہے تو ایسی سچیشن میں ہم کیا کرتے ہیں ہم فارزمپل یہ جو فلاس سیلنگ موو ہے اس سے اوپر جب بوڈی کلوز ہوتی ہے بائنگ گی تو ہم بائنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ انسٹنٹ بائنگ ہوتی ہے کہ جیسی بوڈی کلوز ہوتی ہے ریٹسٹ پہ ہم بائنگ کر لیتے ہیں یہ انسٹنٹ بائنگ ہے ہاں آپ ریٹسٹ کے فائیو منٹ کی کنفرمیشن لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہو آپ کیسل بڑا پڑھ رہا ہے تو آپ فائیو منٹ کی کنفرمیشن لے سکتے ہو اگر ہم کران سیچویشن پہ چلیں تو آپ کو پتہ ہے جب مارکٹ یہاں پہ سیل آئی تو لازٹ ٹو کینڈلز جو ہیں یہ آپ کی سیل کینڈل ہے لازٹ ٹو کینڈلز سیل کینڈل سے پیچھے بائنگ ہے پھر سیل ہے پھر بائنگ لازٹ ٹو سیلنگ کینڈل جو ہے وہ آپ کی لازٹ سیلنگ موو ہیں تو اس کو اگر مارکٹ جو ہے وہ کلوز کر جاتی ہے سیوپر بوڈی تو آپ پھر انسٹنٹ جہاں سے بائنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن جو سیلور ہے موو بھی آپ کو سیم ٹو سیم سیچویشن دکھائے کہ وہ بھی اپنے لازٹ سیلنگ موو سے اوپر بوڈی کلوزنگ کر لیں دونوں جب کر لیں گے دونوں کے پاس کنفرمیشن ہوگی ایس ام ٹی آر ای ڈی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ جس ری ٹیسٹ پہ بائنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے لئے کوئی لمبا چوڑا انیلیسز نہیں ہے بلکل سیمپل انیلیسز ہیں ٹھیک ہے جس سے آپ جو ہے وہ اپنے ایریاز جو ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں سیلور بھی ایک سیکنڈ سیلور سیلور بھی ٹریٹ کر لیتے ہیں اچھا اب سیلور بھی آگئے سیلور میں دیکھیں میں نے ویس چیز آپ کو بتائی نہیں سیلور اپ سائیڈ ہے گولڈ ڈاؤن سائیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں جب آپ دیکھیں تو لاسٹ ٹو کینڈر سیلنگ کینڈل ہے اس سے آپ کو آپ کلوزنگ چاہیے اور مارکٹ بھوم اب یہ نہیں کہ آپ سیلور کو بھی ٹریٹ کرو آپ گولڈ کو بھی ٹریٹ کرو اب دونوں میں سے ایک پیئر کو ٹریٹ کر لوں دونوں کو میں نہیں کہتا کہ ٹریٹ کرو دونوں میں سے ایک پیئر کو ٹریٹ کرو ایک سیمپل وی بتاتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں پیچھے کسی کا ہاتھ ہو تو بندہ آگے بڑھ جاتا ہے جیسے استاد ہو پیچھے ٹھیک ہے آپ استاد سے سکھیں گے نا تو استاد کیا کہتا ہے ٹریٹ کرو وہ آپ کو اجازت دے لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہتا آؤ میرے ساتھ ٹریٹ کرو ٹھیک ہے تو استاد پروٹیکشن ہے تو اسی طرح سیلور کو آجے پروٹیکشن لو اور خود گولڈ میں انٹر ہو جاؤ اور اگر سیلور میں آنا ہے تو گولڈ کو آجے پروٹیکشن لو اور سیلور سے ٹریٹ کرو ٹھیک ہے ایک سے کنفرمیشن دوسری سے ٹریٹ پھر دوسری سے کنفرمیشن پہلے سے ٹریٹ جس سے آپ کو ایزی لگے اس پیر کو پکڑ دو اور چھپ کر کے ٹریٹ کرو آپ کا سیمپل تیک پروفیٹ ون ریشو ٹو ہے سیمپل تیک پروفیٹ ون ریشو ٹو ہے جتنا آپ نے جو ہے وہ لوس افورڈ کیا اتنا ہی اس سے ڈبل آپ نے پروفیٹ رکھنا ہے سیمپل انشاءاللہ نیکس ٹوڈو ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیر رکھیں اللہ حافظ